کئی لوگیں کے منہ میں بچار آتا ہے کئی کنیاؤں کے منہ میں بچار آتا ہے کہ ہم کو بر ملنے میں بادھائیں آ رہی ہیں بار بار سمسیہ رکاوتیں آ رہی ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے تمہارا جیان سے سنیے گا ایسی کنیاؤں کے لیے بتا رہا جا رہا ہے یہ اپائے ہے کہ وہ لوگ ہر سنبار سرابن کے چاروں سنبار کیا کرنا چاہیے ان کو ایک پتے میں لاؤں گلائی چیز لکھ کر کے اور یہ جو منتر آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کا ایک سوات بار چارن کرتے ہوئے اوم پاروگتی پتہی نمہ چارن کرتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے دوارہ بنائے گئے پارتھو شبلک پر اس کو چڑھانا ہے اور بعد میں اس کو چڑھا کر کے کہ بھولے بابا کا دھیان کر ان سے اپنی پراتھنا سنا سنا ہے پھر بعد میں آپ اس کو ندی میں بسرت کر سکتے ہو یا کسی تالاب میں بسار سکتے ہو یا ہر سوہم بار کا نیم بنا کر کسی کنیا نے نیم پوروگتی آپ کو یہ سمجھ پر کر دیا نا یاد رکھیں ایک سوات بار اسی منتر کا جاب کرتے ہوئے تو بھولے نا بڑی سے بڑی بادہ دور کر کے کنیا کو تم بڑھا اور اگر کچھ نہ ہو باتا ہے آپ لوگوں کے لیے اپنی کماری کنیاوں کے لیے آپ بتا سکتی ہیں کہ پرتیک سوپار کو یہ کر سکتی ہیں اور نہیں تو ساون آیا ہے ساون کے پرتیک دیں آپ پنچہ امرت سے بھولے نا بڑی کا عشان کرا سکتی ہیں اور اس سمجھ اس منتر کا اچھارن کر سکتی ہیں اور اس کا اچھارن کر کے یادی کنیا نیتی نیم سے پنچہ امرت سے بھولے نا بڑی کا عشان کرائے پس اتنا نیم رکھنا ایک ہی شیوالے جانا ہے ایک ہی مندر جانا ہے مندر نہیں بدلنا ہے اسے مندر پڑھ رہتی چڑھائے یادی کرتی ہیں تو کنیاوں کو تم بھولے نا بڑی کران کرتی ہیں کشہ سچے پڑھ رہی اور اسے کنیاں کو مین پر بنچہ